اسلام علیکم دیس از آر شفی امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے تو جناب وہی ہوا جس کا پاکستان تحریک انصاف کو در بھی تھا اور آپ کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کئی روز سے مقصود نشستوں سے مطالق باتشیت کی جا رہی تھی اور وہ کافی کانفیڈنٹ بھی تھے کہ ان کو یہ مقصود نشستیں مل جائیں گی جس سے قومی اسمبلی میں بھی اور پھر تو بائی جو اسمبلیز ہیں وہاں پر بھی ان کے نمبرز اور بھی زیادہ بہتر ہو جائیں گ پوزیشن میں تگڑے ہو جائیں گے لیکن آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے مقصود نشستوں سے مطالق فیصلہ سنا دیا گیا ہے وہ کہ یہ فیصلہ پانچ دن پہلے محفوظ کیا گیا تھا اور پاکستان تحریک انصاف مقصود نشستوں سے اب محروم ہو چکی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جانب سے اپنے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ یہ ایک تو غیر قانونی ہے اور خلاف پرزی ہوئی ہے قانون کی سارے معاملے میں اور ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ پارٹی کی جانب سے جو اپتدائی فہرس تھی اسے وقت پر نہیں دیا گیا اس کی پراہمی وقت پر نہیں ہوئی ہے ایک بڑی وجہ اسے یہ بھی قرار دیا جا رہا ہے جبکہ جو قانونی ماہرین ہیں ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آرٹیکل فکٹی ون کی جو دوسری سائیڈ ہے اسے مکمل طور پر اگنور کر دیا ہے جو کہ واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ جو سیاسی جماعت میں انڈیپینڈنس شامل ہو رہے ہیں انہیں بھی گنا جائے گا اس کے بعد کوٹا پورا ہوگا اور پھر جو مقصود نشستیں ہیں ان کی الوٹمنٹ کو دیکھا جائے گا کہ کسے دینی ہے اور کسے نہیں دینی ہے اب سنی تحت کانسل کی جانب سے بھی اس پرستان سامنے آ گیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں مقصود نشستوں کے حوالے سے درخواست دے دی تھی اور آج جو فیصلہ آیا ہے اس سے بھی انہوں نے جمہوریت کے منافی قرار دیا ہے اور ان کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ اس معاملے میں دالت جائیں گے اور اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا اب جو تذیہ کار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر یہ فیصلہ اس تناظر میں آتا کہ پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ الہاق کر لیا تھا سنی اتحاد کانسل سے اور سنی اتحاد کانسل نے پہلے یہ جو درخواست نہیں دی تھی اگر یہ معاملہ یہاں تک ہوتا تو اس سے تسلیم کر لیا جاتا مان لیا جاتا لیکن جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ یہ مقصود نشستیں اب جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں تقسیم کر دی جائیں گی اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ فیصلہ کافی حد تک کانٹوورشل ہو گیا ہے اور اسے متناظر ایک اعتبار سے بھی قرار دیا جا رہا ہے واضح رہے کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی جانب سے یہ مقصود نشستوں کی الارٹمنٹ سے مطالق اس کے حصول سے مطالق الیکشن کمیشن آف پاکستان میں درخواست دائر کی جا چکی ہے اس کے علاوہ ایک ایکسپیکٹ یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کچھ ماہرین کا کچھ تذیعہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ کو جی کوئی بلیک میل نہ کرے اس وجہ سے بھی یہ فیصلہ آج سامنے آیا ہے کیونکہ خدشہ تھا کہ جو اتحادی جمعتیں ہیں وہ آگے چل کے نون لیگ کو بلیک میل کر سکتی ہیں تو حکومت چلتی رہے مائٹ بھی اسے کوئی کاؤنٹر نہ کرے اس وجہ سے یہ فیصلہ جاری کیا گیا سیاسی تذیعہ کاروں کی جانب سے واضح طور پر یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے جہاں تک جی پاکستان تحریک انصاف کی بات ہے تو انہوں نے بھی کافی سٹرونگلی اس پر رییکٹ کیا ہے اور سینٹ میں دھواندھار اظہار خیال خطاب بھی کیا گیا ان کے سینٹرز کی جانب سے اور کافی سخت زمان کا انہوں نے اس پر استعمال کیا ہے اور واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اس سارے معاملے میں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب رجوع کرنے والے ہیں اور اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا جائے گا واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی پاکستان تحریک انصاف مبینہ انتخابی دھاندلی سے مطالق عدالتوں کا روح کر چکی ہے سڑکوں پر اعتجاج بھی کر رہی ہے اور کئی فیصلے ایسے ہیں جن پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان پر بھی عدم اعتماد کا اظہار کیا جاتا رہا ہے اور جو سیاسی تذہرکار ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے بعد جو پولٹیکل کیوس ہے وہ بہت زیادہ بڑھے گا کیونکہ اس وقت ہمیں ضرورت تھی مفاہمت کی میسا کے مفاہمت کی اور میسا کے معیشت کی اور سب کو چاہیے تھا تمام طرح سیاستدانوں کو کہ وہ اپنا دل تھوڑا سا بڑھا کرتے اور ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کرتے لیکن انفورچنٹلی ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کل ملاکے قومی اسمبلی میں اور صبحی اسمبلی میں یہ سیونٹی ایٹ سیٹ سے بنتی تھیں جسے فیلحال وہ اب محروم ہو چکے ہیں جبکہ سینٹ میں بھی گیارہ نشستیں ایسنی ہیں جو کہ خالی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صدر کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے جو کہ غالباً ہو جائے گا اور اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کورم پورا نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ بات کر رہی ہے لیکن اس کے علاوہ سپیکر دیپٹی سپیکر پھر چاروں صوبے کے وجہ آلہ بھی بن چکے ہیں منتخب ہو چکے ہیں تو اب یہاں پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ صدر کا انتخاب بھی ہو جائے گا برحال پاکستان تحریک انصاف کے جانب سے سنی اتحاد کانسل کے جانب سے اب یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں اور اگر انہیں پاکستان کے سپریم کورٹ سے یا پھر ہائی کورٹ سے ریلیف نہیں ملتا ہے تو پھر کبھی امکان یہی ہے کہ جو یہ مقصود نشستیں ہیں انہیں پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کو ایم کیم پاکستان کو یا پھر قاف لیگ کو اس فیصلے کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس پہ آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کا اظہار کومن سیکشن میں ضرور کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بسند آئی ہوگی don't forget to like and subscribe my channel ویڈیو کو share and like آپ نے لازمی کرنا ہے اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی till then take care اللہ حافظ